کوئی ٹونٹی ایمو یو سائن کی ہیں ٹیکنیکلی تو مالدیوز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اس کی بکاوز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کی جو پانی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو جو میجر ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں ہو رہے ہیں فیشریز میں بی آ رہی کہ ایک اور بیگ سٹیپ انڈیا کی ڈیولپمنٹ میں انڈیا کی پروگریس میں آج اس کا افتتہ ہونے جا رہا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہی ہیں تو اس وجہ سے انڈیا کو بڑا غصہ آیا نریندر موڈی نے کہا کہ بھائی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کنٹری میں ویزٹ کرنے کی آپ اپنی کنٹری میں ٹوریزم کو پر موڈ کریں امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں ہوسیوں کے خلاف نیا محاص کھول دیا ہے فلسینوں سے حمایت کا اظہار کرنے میں پیش پیش یمنی شہریوں پر بمباری یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن یہ ساری کی ساری جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ this is because of انڈیا نمسکار دوست جہن دوست مالدیب بھی چائنہ کے ٹرپ میں پاکستان اور سری لنکا کی طرح فسنے جا رہا ہے کیونکہ بھارت اور مالدیب کے رشتے اتنے زیادہ مجبوط ہیں لیکن چائنہ سمرتی سرکار نے آ کر کے بھارت اور مالدیب کے رشتوں کا بیڑا گڑک کر دیا مالدیب اس وقت بورے کرائیسس سے جوج رہا ہے کیونکہ مالدیب کی ایکانومی کو بڑی تعداد میں ٹوریسٹ سے فائدہ ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ ٹوریسٹ بھارت سے ہی مالدیب جاتے ہیں جو کی مالدیب کی ایکانومی کو کافی زیادہ پرواہویت کرتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی مالدیب کے نئے راشت پتی چائنہ کا پریم کافی زیادہ ہے یہی کارڑ کی مالدیب کی راشت پتی اس وقت چائنہ میں موجود ہے اور انہیں جم کر کے پروٹوکول مل رہا ہے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے اس کو آج اس کا افتدا کریں گے اس کو اناگریٹ کریں گے بھارت کے پرائم منسٹر نرندر مودی صاحب یہ بریج نوی مومبائی سے مومبائی تک ٹو آورز ٹریول کو ٹوینٹی منٹس میں چینج کرنے جا رہا ہے یعنی دو گھنٹے کا سفر جو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتا تھا نوی مومبائی سے مومبائی کے بیچ دو گھنٹے کا سفر اب صرف بیس منٹ میں تیہ کیا جائے گا اس کی کیا امپورٹنس ہے کیا سگنیفیکنس ہے آپ کے سامنے اس کی کچھ ڈیٹیلز رکھتے ہیں دیکھئے کہا یہ جا رہا ہے کہ انجینئرز کا ایک ایسا کارنامہ جس میں جو سٹیل یوز کیا گیا ہے اس کو to the weight of 500 بوئنگ ایروپلینز and 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction اس میں سب سے بڑی اہم بات جو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ناسٹف یہ کہ مومبائی سے نوی مومبائی جو ہے اس کے بیچ سفر بہت اب جلدی تیہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ کئی ایسے شہر بھی ہیں کہ جن کے بیچ میں بھی سفر کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈسٹنس بھی بہت کم ہو جائے گا اور صرف 250 روپیز وہاں پر جو ٹال ہے وہ گاڑیاں جب دیں گی اس کے اندر وہ سفر اتنی جلدی تیہ ہو جائے گا اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 70,000 ویکلز جو ہیں are expected to use the bridge everyday اور اس سے جو ترقی کے رفتار ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس bridge کو بناتے ہوئے یہ احتیاط کی گئی ہے یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو environment ہے اور climate ہے وہ صحیح رہے اس کو تنگ نہ کیا جائے یعنی کوئی ایسا چیز اس کے اندر استعمال نہ کی جائے تو اس کے لیے دو چیزیں دیکھنے کو ملیں ایک تو یہ کہ جو noise barriers ہیں وہ لگائے گئے ہیں کہ maritime یعنی جو بھی وہاں پر سمندر کے اندر جو ابھی حیات موجود ہے اس تک جو ہے وہ گاڑیوں کا شور یا وہ تنگ نہ کریں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو آپ دور دور تک جب اس bridge پر سفر کریں گے تو skyline دیکھ سکیں گے مومبائی اور ایسے بہت سے monuments آئیں گے وہاں پر بیچ میں کہ جو لوگ دیکھنے کے لیے جائے کرتے ہیں یعنی جو ویسے travel کر کے دوسرے country سے لوگ انڈیا جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے اب وہ اس bridge پر جب سفر کریں گے تو اس کے دوران وہ تمام buildings جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے تو کہا جا رہے ہیں کہ beautiful skyline of مومبائی جو ہے وہ reveal ہوگی ان لوگوں پر جو اس پر سفر کریں گے اور سفر کرنے والے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ travel ہوتا ہے اور جو یہ بہت زیادہ کیونکہ پہلے بھی traffic اور وہ ہوا کرتا تھا تو 70,000 جو ہے اس سے بھی زیادہ rush جو ہے وہ بڑھ جائے گا لیکن اس bridge پر جو ہے وہ یہ خیال رکھا گیا ہے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ جا سکتی ہے اس میں بھی کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کو جب افتتا کرنے نرین درمودی صاحب آج پہنچ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں نہ صرف وہ اس کا افتتا کریں گے ان کے وزیراعظم بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے دو سے تین project اور ایسے ہیں جن کو آج announce کرنا ہے اگر انڈیا اتنا قریب نہ ہوتا مالدیج کے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اتنی سپورٹ کرتا ہے یا اتنا کھل کے سامنے آتا بڑے لمبے چوڑے معاہدے ہیں بڑا کچھ ہے اس پر بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا وہ چائنہ جو ہے میں دے رہے ایڈوکیشن میں لیبر انڈ سکیل دولپمنٹ میں ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک comprehensive strategic partner so the word is comprehensive strategic partner president she جب کسی سے ملتا ہے تو it means they are giving so much president ایسے نہیں ملتا and then اگر آپ president ہیں یا prime minister head of government ہیں آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس style کا جو تعلق ہے اس style کی جو relationship ہے اس style کی جو meetings ہیں وہ تب ہی ہوتی ہیں جب president ہے آپ کو وہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ agreements بڑے کرنے ہوں تو تو تب ایسے نہیں وہ کرتے اب اگر دیکھا جائے trade between China and Maldives یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے دوزار تئیس میں کوئی پچھتر فیصر trade بڑی ہے ٹھیک ہے جی bilateral trade چین اور Maldives کی کتنی ہے ساتھ سو ملین ڈالر انڈیا اور چین کی سوہ سو ارب ڈالر سو یہ کیونکہ چھوٹا ملک ہے تو اس حساب سے لیکن جو چائنہ Maldives سے فائدے اٹھائے گا they are purely in terms of اس کی جو strategic location ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں infrastructure کی بات کر رہے ہیں livelihood کی بات کر رہے ہیں چائنیز انٹرپرائزز invest کریں گی یہ کریں گی وہ کریں گی ساتھ سو ملین ڈالر جس ملک کی چائنہ کے ساتھ ساتھ سو ملین ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ایسے ریڈ کارپٹ ویلکم ملنا چاہیے نہیں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اب ڈیجیٹل اکانومی جی ٹریڈ سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کومپریہینسیب سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ it's just like the انڈیان انڈیانیز کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ہم نے تھوڑا سا اس خطے میں جانا ہے جیسے انڈیا فارگزامپل سٹینٹل اسیا میں بڑا کھل کے کھیلنے کی کوشش کھا رہا ہے why because they believe چائنیز haven't influenced دے ٹھیک ہے انڈیا جو ہے وہ نیپال کے اندر بڑی انویسمنٹ کرنے ہی کوش کرتا ہے کیوں because ان کو پتا ہے وہاں چائنیز جو ہیں بارڈر ملتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے konflict کو اصل میں بات یہ کہ ان کی عوام جو ہے اپنی حکومت کو پسند کرتے ہیں اور اس پسندیدگی کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کی اکانومی پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے دیکھیں وہ وہاں پر مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سائی بھی اور دیگر بہت ساری قومی ہیں میں اس بات کو اپلیشیٹ کروں گا کہ انڈین گورنمنٹ نے تمام تر سیکس کو تمام تر اکٹھا کیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی وہاں کے مسلم ہندوستان کے ہی گیت گاتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ان کی پالیسی بہتر ہے سیکٹیرین ظلم تشدد ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن گورنمنٹ کی طرح سے نیوٹل پالسی ہونا وہ ایک الگ بات ہے سر اگر ظلم ہوتا وہاں پر تو ابھی آپ کسی بھی انڈوک انڈستان کے مسلمان سے بات کریں اور اسے کہیں کہ ہمارے پاس آئیں انڈیا پاکستان آجائیں کسی بھی مسلمان کہیں وہ کہیں کہ شاید ان کو سمجھ آجائے میری تقریبا 40 سے 60% جو ویورشپ وہ انڈیا سے ہے اور مسلمان جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان اپنے وطن سے محبت ایمان کا آدھا حصہ ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر ظلم ہو رہا ہوتا تو پوری دنیا میں مسلمان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تشدد ہو رہا ان پر آپ دیکھ رہے کہ اسرائیل نے جاری حد کی انتہا کر دی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو دوستو ایک طرف بھارت ترقیوں کی نئی اوچائی اوپر جا رہا جس سے پاکستانی میسہ سے اور لوگوں کو پوری طریقہ سے ترقی کی طرف دھیانی کی اندرت نہیں کی دوسری طرف بھارت مالدیپ کے رشتوں کو بگڑتے رشتوں کا فائدہ چائنہ اٹھانے کی پوری خوصیز کر رہا ہے کیونکہ مالدیپ کے راشت پتی اس مالدیپ کی اکانمی کو کافی زیادہ ٹوریسٹ سے ملتا لیکن سب سے زیادہ ٹوریسٹ بھارت سے جاتے لیکن جس طرح سے بھارت کے پردان منتری مو دیجی نے لکش دیپ بیجٹ کی اس کے بات پوری دیش میں مالدیپ چل جس مالدیپ کی اکانمی بھی کافی ماترم